بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افسوسناک واقعہ ہے تحریک انصاف کے بانی میمبران میں سے یعنی فاؤنڈنگ میمبرز میں سے ایک ڈاکٹر شاہد صدیق کو لہور میں قتل کر دیا گیا وہ نماز جمعہ کی ادائی کی یہ بعد اپنے بیٹے کے ہمراہ گاڑی میں جا رہے تھے کہ چار لوگوں نے بتایا جاتا ہے چار لوگوں نے چار شوٹرز نے ان کو نشانہ بنایا اور قریب آ کر چار گولیاں ان کو لگیں اور وہ انتقال کر گئے ان کا بیٹا اس واردات میں اس فائرنگ کے بعد محفوظ رہا ہے اب پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس بارے میں بھی جب تفتیش مکمل ہوگی تو پھر جو پولیس بتائے گی اس بارے میں چیزیں پتا لگیں گی لیکن ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی دشمنی بھی تھی اور اس سے پہلے بھی ان پر حملہ ہو چکا تھا اب اس واردات کے بعد یہ کہا جا رہا ہے سی سی ٹی وی کیمروں سے فوٹیجز حاصل کی گئی ہیں ویلنشیا ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے لہور کی ایک مشہور ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہاں پر ان کا یہ قتل کیا گیا ہے اور نماز جمعہ کی ادائی کی کے بعد جب یہ آ رہے تھے یہ ایک لہور کے پرائیوٹ ہاسپٹل کے مالک بھی بتایا جاتے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اب بھی تحریک انصاف سے وابستہ تھے اور مقامی رہنما بھی ہیں تحریک انصاف کے لیکن یہ فاؤنڈنگ میمرز میں سے تھے عمران خان صاحب کی قریبی سمجھے جاتے تھے اور ان کو اس طرح سے اچانک گھات لگا کر قتل کیا گیا ہے اب تفتیش آگے بڑھ رہی ہے لیکن بتایا جا رہا ہے سوسائٹی کے وہاں پر کیمرے نہیں تھے یا لگے ہوئے تھے تو خراب تھے لیکن گھروں میں لگے ہوئے کیمروں سے ملزمان کی شناخت کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش ہے کہ ملزمان تک جلد پہنچا جائے کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے مگر اگر دشمنی تھی تو پھر تو وہ پہلا حملہ جو ان پر ہو چکا ہے جس کے بارے میں پتا چل رہا ہے تو پھر تو پتایا جا سکتا ہے کہ دشمنی کس سے تھی اور پھر اس حوالے سے تفتیش آگے بڑے گی لیکن اس واقعے کے بعد کیونکہ یہ اس طرح کا واقعہ ہے کہ ٹارگٹ کلنگ بقاعدہ نظر آ رہی ہے کہ ٹارگٹ کر کے ان کو قتل کیا گیا ہے اور ایسے جیسے جو شوٹرز ہیں وہ ہائر کیا گئے ہوں کیونکہ جس انداز میں بالکل قریب سے گولیاں ماری گئی ہیں اور یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی کو اس کے لیے ہائر کیا گیا ہوں اب یہ تو تفتیش جب پولیس کرے گی اور چیزیں شاید سامنے آئیں ابھی اس حوالے سے جب میں نے مختلف لوگوں سے بات کی کچھ عام لوگوں سے انفرمیشن گیتر کرنے کوشش کی تو بہت سندگی شعفات ہوئے ہیں ایک تو سب سے اہم بات جو یہ نظر آ رہی ہے کہ پورے ملک میں کرائم لیٹ بڑھتا جا رہا ہے جرائم کی شراب بڑھتی جا رہی ہے اور روز بروز آئے دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے کمی نہیں ہو رہی کنٹرول نہیں ہو رہا بلکہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے بہت سی وجوہات بتائی جا رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے بیروزگاری ہے غربت ہے مہنگائی ہے اس وجہ سے بھی اور جو گرد و نما کے لوگ ہیں دوسرے شہروں کے قسموں کے دیہات کے لوگ ہیں وہ بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں کہ یہاں پر آئیں گے تو زندگی بدل جائے گی اب اسی طرح ایک صاحب سے میری بات انہوں نے کہا کہ بہت سے گینگز سے یعنی تفتیش جب پولیس کرتی ہے پتا چلتا ہے تو ان سے بھی یہ بات پتا چلی کہ ہم تو یہاں شہر میں آئے تھے مثال طور پر لاہور دوسرا بڑا شہر ہے پاکستان کا یہاں آئے تھے کہ یہاں آئیں گے تو بس روزگار مل جائے گا وارے نیارے ہو جائیں گے زندگی بدل جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم جرائم میں پڑ گئے اور پھر گینگز بنتے چلے گئے اور اور لوگوں کو ساتھ ملایا اب یہ وارداتے بڑھ رہی ہیں کئی دکانوں پر وارداتے ہو رہی ہیں اس طرح سے آتے جاتے سٹریٹ کرائمز رازنی کی وارداتے ہیں پھر اس میں ایک بڑا ختمناک پہلو یہ ہے کہ جب ڈاکہ مارا جاتا ہے تو اگر آگے سے کوئی ریزسٹ کرتا ہے مضامت کرتا ہے تو اس کو بھی مار دیتے ہیں اس خوف سے کہ جی یہ پھر ہم پکڑے نہ جائیں یا بیسے یہ روثلس ہو گئے ہیں اب دوسری طرف یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ پولیس مقابل میں بھی یہاں پنجاب میں لہور میں اضافہ ہو رہا ہے کہ کہاں ان کی تفتیش کریں کہاں آگے بڑھائیں عدالتوں کے چکر یہ سب تو اور بڑے کیسز ہیں پولیس کو تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سیاسی طور پر بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے گھروں میں ریڈز کرنی ہیں دوسروں پر نظر رکھنی ہے پیشیاں بھگتنی ہیں سیاسی طور پر کیسز بنانے تو آپ ہائلائٹ دیکھ رہے ہیں وہ ہوتے ہیں سارا دن پولیس والوں کی اس والے سے ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں اس کو پکڑو اس کے پیچھے لگے رہو اس کی تفتیش کرو اس کی مخبری کرو اس کے پیچھے جاؤ یہ چیزیں دیکھتے رہو تو ہر ڈپارٹمنٹ کو تو اس کام پر لگایا ہوا ہے یہاں پر اس وقت حکومت نے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان کی توجہ اس طرح سے کرائم کے خلاف بھی نہیں ہے اور اگر یہ کرائم کے حوالے سے کچھ ہوتا بھی ہے پکڑا جاتا ہے تو کہنے جی اس کو اسی پار لگا دو کون عدالتوں کے چکر لگائے تو بڑا خوفناک خطرناک پہلو ہے اور جس طرح میں نے ارس کیا کہ کرائم ریٹ بڑھتا جا رہا ہے پنجاب میں لہور میں اور اس میں خطرناک اتک اضافہ ہو رہا ہے لیکن ابھی تک اس سب کچھ کرنے کے بعد کہ جی پلیس مقابلے بھی ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کنٹرول نہیں کیا جا رہا اب یہ ظاہر ہے کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور چونکہ تحریک انصاف کے بانی رہنماؤں میں سے تھے اور پھر بہت سی باتیں انشیر ہو گئیں کہ جس طرح سن کا قتل کیا گیا ہے مسجد سے نماز جمعہ کی دائیگی کے بعد آ رہے تھے بیٹے کے ساتھ آ رہے تھے اپنی گاڑی میں وہاں پر ان کو نشانہ بنایا گیا پہلے بھی حملہ ہو چکا اور عمران خن کی قریبی تھے مقامی رہنماؤں تھے ہسپٹل کے مالک تھے ڈاکٹر شاہد صدیق اور اس کے بعد بہت سی باتیں شروع ہو گئیں کہ جی تحریک انصافت ویسے زیر عطاب ہے اور اب یہ دیکھیں کہ ابھی بھی جو بات ہو رہی ہے کہ جی ایک امنے ابھی تک غائب ہیں حاجی امتیاز چودری ان کے بھائی اجاز چودری نے بقاعدہ پریس کانفرنس کر کے کہا کہ بندوق بھی آپ کے پاس ہے اور طاقت بھی خدا رہا میرے بھائی کو چھوڑ دو اس پر تشدد کیا جا رہا ہے کہ پارٹی کو چھوڑو لیکن میرا بھائی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے ان کی والدہ کی ویڈیو بھی آ رہی ہے اور یہ عمران ریاض خان نے شیئر کی ہے امتیاز چودری کی تیرانوے سالہ والدہ اپنے بیٹی کی بازیابی کیلئے دھائی دیتے ہوئے تو ایک ایم اے نے یہاں پر اغوا ہو چکا ہے لا پتہ ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی اور پہلے بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہی ہو چکا ہے الیکشنز کے دوران یہ ہوا کہ طریقہ انصاف کے نوجوان رہنما ان کا قتل ہو گیا جو خیاب پختون خاکے علاقے میں اسی طرح کئی اور رہنماوں کا ہو چکا ہے کئی اور لوگوں کا قتل ہو چکا یہ تشدد سیاست میں سیاستدانوں کی گروپنگ میں وہ نظر آتا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ تو پارچنار میں جو ہو رہا ہے وہ تو بہت ہی افسوسناک ایسے جیسے جنگ لگی ہوئی ہے درجنوں لوگ دونوں طرف سے ہلاک ہو چکے ہیں لیکن پتہ چلتا ہے کہ کچھ روکا ہے کہ معاملات سمبلے ہیں لیکن پھر اسی طرح سے ہی دوبارہ ہر چند مہینوں کے بعد ہمیں خبریں کس طرح ملتی ہیں کہ دو قبائل میں اور اس طرح جنگ چھڑ گئی ہے اور مہا پر فائرنگ تحریک انصاف کا وفت پہنچا جماعت اسلامی کے دھرنے میں اور شعب شاہین کی قیادت میں دیگر لوگ بھی تھے وہاں شعب شاہین نے خطاب بھی کیا لیکن پھر پولیس آ گئی یعنی بیسے دھرنے والوں کو اس طرح تنگ نہیں کرنا لیکن جب تحریک انصاف کے لوگ گئے ہیں تو پولیس کا بھی کام ہے آ جائیں اور تو اور سنم جاوید پہنچی ہیں بھوکڑتالی کیمپ میں اب یہ علامتی بھوکڑتالی کیمپ ہے وہاں بھی برداشت نہیں ہوا اور وہاں بھی سکیروٹی پہنچ گئی کہ جی وہ لوگ پہنچ گئے جی سنم جاوید یہاں کیوں آ گئی ہیں اب کچھ چیزیں تحریک انصاف کے لئے آگے بڑھتی ہیں کچھ پھر رک جاتی ہیں مثال کے طور پر سنم جاوید کی رہائی ہو گئی لیکن آلیہ حمزہ صاحبہ کی بھی رہائی کے آرڈرز ہوئے ان کو بھی زمانت پر رہائی کا کہا گیا لیکن پھر اگلی گرفتاری کرائیم کے دفتر میں ملزم کی پھندہ لگا کر خودکوشی یہ اندازہ لگائی ہے کہ اب اس وقت حراست میں لوگ ہیں وہ بھی ملزمی ہے لیکن بارحال پتہ نہیں تنگ آ کر یا کس طرح اور وہ کیسے یعنی اس کو حراست میں رکھا ہوا تھا پتہ نہیں لگا کہ اس نے یہ کام کر لیا ہے اس نے خود کو پھندہ کیسے لگا لیا ورنہ تو کہا جاتا ہے بڑا احتیاط کی جاتی ہے کہ کوئی ملزم حسنہ نہ کر سکے حکومت کے بڑے سکنڈل سامنے آ رہے ہیں ابھی اربوں روپے کا ایک اور سکنڈل سامنے آیا ہے اس پر ہم اگلی ویڈیوز میں تفصیل سے بات کریں گے لیکن ایک اور خبر یہ ہے کہ وزارت اطلاعات میں بھاری تنخواہوں پر تین بھرتیاں کی گئی ہیں اور پندرہ سے بیس لاکھ روپے مہانہ تنخواہ پر یہ لوگ رکھے گئے ہیں ڈان نیوز کی خبر ہے کہ یہ جناب وزیراعظم کی منظوری سے لوگ رکھے گئے ہیں ان میں محمد زبان سید کی ایک سال کے لیے بطور ہیڈ آف مارکٹنگ تائیناتی کا نوٹفکیشن جاری ہوا ہے طیب حمید کو ایک سال کے لیے بطور ہیڈ آف ڈیٹا تائینات کیا گیا ہے عبداللہ خرل کو ایک سال کے لیے بطور ہیڈ آف سٹریجی تائینات کرنے کا نوٹفکیشن جاری ہوا ہے سپیشل پیس کے لیے تحت تائینات ملازم پندرہ سے بیس لاکھ روپے مہانہ تنخواہ وصول کرے گا اور ابھی جناب یہ ٹیکسز لگا رہے ہیں ہمیں بڑا احساس ہے شہباس نے کہا ہے ہمیں بڑا احساس ہے تنخواہ دار طبقے کا لیکن ٹیکس بڑے ضروری ہیں اور ٹیکس لگائیں گے تو پھر اس طرح کی تنخواہوں پر پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ کی تنخواہوں پر آپ وزارت اطلاعات میں لوگ رکھ سکیں گے نا اتنی تنخواہیں دے سکیں گے جماعت اسلامی کے دھرنے کا آٹھویں روز ہے اور حکومت سے پھر مذاکرات بنتیجہ ہونے کی خبر آئی دوسرا دور بھی ناکام رہا طریقہ انصاف کے لوگ جب پہنچے ہیں تو امیر جماعت اسلامی چکے نماز جنازہ مشرکت کے لیے اسماعیل حانیہ کی خطر میں تھے خطر گئے ہوئے تھے تو لیاقت بلوچ جو قائم مقام امیر ہیں انہوں نے ان کا وہاں پر استقبال کیا ہے القادر ٹرس پروپٹی کے حوالے سے جناب فرہ نے عمران اور بوشبی کے بطور فرنٹ پرسن کام کیا تفتیشی افسر کا بیان وہ کیس آگے بڑھ رہا ہے وزیراعظم کو بڑی فکر ہے وہ کہہ رہے جی پاور سیکٹر اور ایف بی آر صحیح نہ ہوئے تو خدا نخواستہ ملک کی ناؤ ڈوب سکتی ہے انہوں نے کابینہ اجلاس میں باتیں کی ہیں اور ساتھ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں آئی پی پیز کے معاہدوں کو یہ جی جو دھرنے دی رہے ہیں تجاج کر رہے ہیں یہ سیاست براہ سیاست کر رہے ہیں ہم نے ان کو آگے لے کر جانا ہے ملک کو اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سارا جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا اتنا بڑا سکنڈر آئی پی پیز کیا جی ہم نے لگائے حکومتی جو آئی پی پیز ان کو مسئلہ نہیں ہے باقی ہے وہ بھی دیکھیں انویسمنٹ ہوئی یہ ہوا وہ ہوا اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں آخر میں جناب محمود اچکزی کی ذریع قیادت اپوزیشن اتحاد جلد حکومتی اتحادیوں سے بھی رابطہ کرے گا اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ صرف حکومتی اتحادیوں سے ہے اسٹابلشمنٹ کے ساتھ بھی محمود اچکزی صاحب بات کریں گے اس میں بھی کچھ کلیر نہیں نظر آ رہا کبھی لگتا ہے طریقہ انصاف کی طرف سے کہا جاتا ہے ہم نے ان کو منڈیٹ دیا ہوا ہے کبھی لگتا ہے نہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں جی وہ بات کریں گے تو اس میں لگتا ہے کہ سوچ یہ ہے کہ اگر محمود اچکزی صاحب کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے ہمیں کہہ سکیں گے جی وہ تو ایک اتحادی ہیں اور ایک گرانڈ الائنس بن رہا ہے اس میں وہ بات کریں ہم براہ راست تو نہیں ہیں کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہر صورت کسی نہ کسی طرح عمران خان کو مجبور کیا جائے کہ ایک دفعہ ٹیبل پر ہمارے ساتھ بیٹھ جائے ہمارے ساتھ آ جائے کوئی اس کی تصویر ہی آ جائے ہمارے ساتھ کی ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے باقی کیسز کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے تاکہ ہمیں ایک لیجٹیمس ہی مل جائے گی کہ ہاں دیکھو عمران خان ہمارے ساتھ بیٹھا ہے ہمیں اس نے مان لیا ہے کہ حکومت میں ہے تب ہی وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے تو عمران خان کہتے ہیں جی ان کے پاس اقتدار ان کو بس دے دیا گیا ان کے پاس اختیار کوئی ہے نہیں تو ہم تو بات ان سے کریں گے جن کے پاس اختیار ہے تو اس لیے وہ ابھی تک چیزیں بیچ میں ہیں دیکھتے ہیں کس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں محمود اچکزی صاحب کہا جا رہا پیپلز پارٹی سے ملیں گے اور ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شیف سے ملاقات کریں تو کس طرح یہ چیزیں آگے بڑھیں گی دیکھتے ہیں لیکن مشکل لگتا ہے کہ اس میں سے کچھ نکل سکے ان مذاقرات کے نتیجے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ دونوں طرف بد اطمادی بہت زیادہ ہے اچکزی صاحب تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ ہمارے صورت اس حکومت کو گھر بیجیں گے یہ حکومت نہیں چلنے دیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ